مٹی کے برطن ایک گاؤں میں ایک کمھار رہتا تھا وہ مٹی کے برطن وہاں کھلونے بنایا کرتا تھا اور اسے سہر جا کر بیچا کرتا تھا جیسے تیسے اس کا گجارہ چل رہا تھا ایک دن اس کی بیوی بولی کہ اب یہاں مٹی کے کھلونے اور برطن بنانا بند کرو اور سہر جا کر کوئی نوکری ہی کرلو کیونکہ اس سے بنانے سے ہمارا گجارہ نہیں ہوتا کام کروگی تو مہینے کے انت میں کچھ دھنتوں آئے گا کمھار کو بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا پر اس کو مٹی کے کھلونے بنانے کا بہت سوق تھا لیکن حالات سے مجبور تھا اور وہ سہر جا کر نوکری کرنے لگا نوکری کرتا جرور تھا پر اس کا من اب بھی اپنے چاک اور مٹی کے کھلونوں میں ہی رہتا تھا سمائے بیٹھتا گیا ایک دن سہر میں جہاں وہ کام کرتا تھا اس مالک کے گھر پر اس کے بچے کا جنب دن تھا سب مہنگے مہنگے توفے لے کر آئے کمھار نے سوچا کیوں نہ میں مٹی کا کھلونہ بناوں اور بچے کے لیے لے جاؤں ویسے بھی ہم گریبوں کا توفہ کون دیکھتا ہے یہ سوچ کر وہ مٹی کا کھلونہ لے گیا جب دعوت ختم ہوئی تو اس مالک کے بیٹے کو اور جو بھی بچے وہاں آئے تھے سب کو وہ کھلونہ بہت پسند آیا اور سب جت کرنے لگے کہ ان کو ویسا ہی کھلونہ چاہیے سب ایک دوسری سے پوچھنے لگے کہ یہ ساندھار توفہ لائے کون تب کسی نے کہا کہ یہ توفہ آپ کا نوکر لے کر آیا سب حیران پر بچوں کی جت کے لیے مالک نے اس کمھار کو بلایا اور پوچھا کہ تم یہ کھلونہ کہاں سے لے کر آئے ہو تھی اتنا مہنگا توفہ تم کیسے لائے ہو کمھار یہ باتیں سن کر ہسنے لگا اور بولا مات کیجئے مالک یہ کوئی مہنگا توفہ نہیں ہے یا میں نے خود بنایا ہے گاؤں میں یہی بنا کر میں گجارہ کرتا تھا لیکن اس سے گھر نہیں چلتا تھا اس لیے آپ کی یہاں نوکری کرنے آیا ہوں مالک سن کر حیران ہو گیا اور بولا کہ تم کیا ابھی یہ کھلونے اور بنا سکتے ہو باقی بچوں کے لیے کمھار خوصو کر بولا ہاں مالک اور اس نے سبھی کے لیے ساندار رنگ برنگے کھلونے بنا کر دیئے یا دیکھ مالک نے سوچا کیوں نہ میں اس کھلونے کا ہی بیع پار کروں اور شہر میں بیچو یا سوچ کر اس نے کمھار کو کھلونے بنانے کی کام پر ہی رکھ دیا اور بدلے میں ہر مہینے اچھی تنخواہ اور رہنے کا گھر بھی دیا یہ سب پاکر کمھار اور اس کا پریوار بھی بہت خوص ہو گیا اور کمھار کو اس کے پسند کا بھی کام مل گیا سیکھ اس کہانی کا مول ارتیجہ ہے کہ ہنر ہو تو انسان کبھی بھی کسی بھی پریسیتی میں اس ہنر سے اپنا جیون شک سے جی سکتا ہے اور جگ میں نام کرتا ہے فرینڈز اس پرکار کی موٹیویشنل سکھا پرد اور پینا دائے کہانیوں کے لئے ہمارے چینل کو لائک سیئر اور سبکرائب ضرور کریں تھانک یو سو مچ موسیقی موسیقی موسیقی